آدھا بند سے ام سین اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر لاتے ہیں آج کی خاص طور پر حج دوہزار اکیس کے لیے درخواست دہی کا عمل آج سے ہوا شروع بارہ درسمبر تک داخل کی جا سکتی ہے آن لائن درخواستیں خواہش مندازمین اخراجات کی پہلی احقص ادا کرنے کے لیے رہے تیار کہا مولانا نصیب الدین مفتحی نے جشن اقبال کے تحت علمہ اقبال اور خواتین کے عنوان سے شہر میں پروگرام مناخد بڑی تعداد میں ہوئی خواتین شریک ذابطہ اخلاق کو ملہوز رکھتے ہوئے امیدواروں کا تشہیری بھی موت پرنٹ کیا جائے پرنٹنگ پریس کے ذمہ داران کو زلہ کلیکٹر سنیل چوہان کی ہدایت اور پولیس کمیشنریٹ کے سپیشل اسکالٹ کی بڑی کاروائی اسلحہ کا غیر خانونی کاروبار کرنے والے تین افراد گریفتار کے ازدرچ تحقیقات جاری خبریں تفصیل سے حد دوہزار اکیس کے لیے درخواست دہی کامل آج سے شروع ہو گیا ہے اور آزمین کی سہولت کے لیے خدمات حجاج کمیٹی کے دفتر پر ان کی رحمائی کی جا رہی ہے یہ اطلاع خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نصیم الدین مفتاہی نے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام یہ خادم مولانا محمد نصیم الدین مفتاہی صدر خدمات حجاج کمیٹی آپ سے مخاطب ہے کہ الحمدللہ دوہزار اکیس کا کے حج کا اعلان ہو چکا ہے اور سات نومبر سے ہی آن لائن جو ہے فارمس بھرنے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور آپ کے سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایکزیٹو آفیسر ڈاکٹر مقصود علی خان صاحب نے اس کا آج اور تفصیلی جو ہے اعلان ہماری حج کانفرنس جو آن لائن ہوئی مہارشتہ لیول پر اس میں کیا کہ ان سال یہ کرونا وبا کی وجہ سے دوہزار بیس کا حج نہیں ہو سکا تھا لیکن اللہ نے کرم پرمایا اور یہ اس کی کمی کے باعث اعلان کیا گیا کہ دوہزار اکیس کے فارم تکمیل کیے جائیں الحمدللہ یہ کام کل سے خدمات حجاج کمیٹی جنہ بازار اور رنگباد کے دفتر سے شروع کر دیا جائے گا ہمارے وہاں کارکنان اور ہمارے مخلص وہاں خدمت گزار موجود رہیں گے تمام برادان اسلام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں پر حج پرض ہے وہ وہاں پہنچ کر فارم کی تکمیل فرمائیں امسال کچھ ڈسٹینس کے ساتھ اور کرونا وائرس کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کی ہدایات اور ہماری حکومت کی ہدایات کے پیچھے نظر وہاں ڈسٹینس کے ساتھ جو ہے حج آج کرام قیام کریں گے اور یہاں بھی ان کو کرونا ٹائم کیا جائے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس سے گزرنا ہوگا اور کمروں میں جو زیادہ مقدار میں حج آج کرام رہا کرتے تھے ریایش دی جاتی تھی اب فاصلے اور ڈسٹینس کے ساتھ ان کو ریایش دی جائے گی اور پہلی تعداد سے بہت کم تعداد ایک کمرے میں رہے گی اس وجہ سے ریایش کا کرایا بھی ان لوگوں پر زیادہ لگایا جائے گا اور اسی طرح سے آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کرایا کوئی زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی ڈسٹینس باقی رکھنا اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطاً ضروری ہے تین لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر کچھ اور زیادہ بھی رقم آپ کے پورے ایک حج میں ایک آزی میں حج کو لگ سکتی ہے اور ان کو بننا ہوگی اور پہلی قسط اس کی اگر منظوری آ جائے یہ بارہ ڈسمبر تک بارہ ڈسمبر دو ہزار تک آپ جو ہے اس کے فارم بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو موقع نہیں دیا جائے گا دیڑھ لاکھ روپیے کی جو ہے آپ کے پہلی قسط ہر آجی کو اور آجی میں آج کو جمع کرنا ہوگی پہلے کم قسط ہوا کرتی تھی لیکن اب حالات کے پیش نظر اس طرح سے احکامات اور ہدایات ہمیں بھیجی گئی ہے اور بھی دوسری تفصیلات آپ سے درکاست ہے کہ اغبارات میں بھی اس کو دیا گیا اور ہمارے آفیس میں بھی آ کر آپ معلومات لے سکتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اس چینل کے توسط سے آپ کو خبر پہنچا کر کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں و بہنوں کو آفیت کے ساتھ اور صحیح طریق سے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ حج بیت اللہ مکہ مکرمہ کی حاضری اور مدین منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ابھی سے آپ دعا فرمائے کہ اللہ اس بیماری سے نہ صرف ہمارے چہر کو بلکہ ہمارے دیش کو اور پوری دنیا کو اس سے محفوظ فرمائے جشن اقبال کے تحت ایک پروگرام آج علمہ اقبال اور خواتین کے انوان سے بیت الیتی میں منقب کیا گیا واضح رہے کہ فیم ریڈ این لیڈ فانڈیشن وارثان حرف و خلم مسلم وکاس عوامی کمیٹی انجمن اہل خلم اور دیگر کے اشتراک سے شائر مشرق علمہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے اور انگباد زلے میں یکمتہ نو نومبر جشن اقبال دوہزار بیس منایا جا رہا ہے جس کے تحت علمہ اقبال کی شائری اور ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے مختلف پروگرامز رکھے جا رہے ہیں اسی زیمن میں آج علمہ اقبال اور خواتین کے انوان سے ایک پروگرام ادارہ بیت الیتیم میں رکھا گیا ڈاکٹر مسرت فردوس کی صدارت میں منقب ہے اس پروگرام میں فاطمہ فردوس رمضانی خان نسرین فاطمہ ڈاکٹر خان رزوانہ خوجہ کوسر ڈاکٹر نورل این اسود گوہر شہباز زرین اور دیگر خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئیں اور انگباد میں نو روزہ جشن اقبال بنایا جا رہا ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی آج کا ہمارے خواتین کا پروگرام ہیا گیا خواتین کا ایک مذاکرہ یہاں پر رکھا گیا تھا وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ بے شک خاتون کے وجود سے ہی دنیا کی تصویر میں رنگ ہے یہاں پر آنے والے تمام خواتین کا میں شکریہ دا کرتی ہوں اور میں خاص طور پر آفتہ فلمز کا شکریہ دا کرتی ہوں اور آفتہ فلم کی خالد صاحب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہم سب کوئی موقع فرامن کیا بارسانی غرفہ خرم فیم مسلم آبامی کمیٹی مسلم یوٹ گریجویٹ فورم ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن انجمن اہل خلم ان تمام کے اشتراک سے ایک اچھی چیز کی طرف شروعات کی گئی اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے جیشن منائے جائیں میں فردوس فاطمہ رمضانی خان پی ایج ڈی ریسرچ سکولر صدر انجمن اہل خلم ضابط اخلاق کو ملغوظ رکھتے ہوئے ہی امیدواروں کے تشہیری مواد کی چھپائی کی جائے یہ ہدایت زیلا کلیکٹر سنیل چوہان نے پریس مالکان کو دی واضح رہے کہ اورنگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے ایمیل سی الیکشن کے لیے ضابط اخلاق پر پابندی سے عمل کرنے کی قرصے زیلا کلیکٹر سنیل چوہان نے پریس مالکان کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اس میٹنگ میں انہوں نے پریس مالکان کو واضح الفاظ میں کیا کہ امیدواروں کے تشہیری پمفلیٹس کتاب جے وہ پولنگ چیٹس کی چھپائی پر الیکشن انتظامیہ باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں لہٰذا وہ امیدواروں کے پرنٹنگ کام کرتے وقت ضابط اخلاق پر سختی سے عمل کریں بسورت دیگر ان کے خلاف خانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے اس میٹنگ میں ایڈیشنل زیلا کلیکٹر انند گوہان نائب تحصیل دار ادو نائک پرگتی آفزیٹ پریس کے ڈی ڈی گوہارڈ لکشمی پرنٹرز کے جوشی پردیب باگڑیہ ایس اے کاثار دلیپ ورے پوجا ورے وشنو پاٹل پروین اڑکے اور دیگر موجود تھے الیکشن انتظامیہ نے پرنٹنگ پریس مالکان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایت سے واقف کروایا انہیں بتایا کہ جو بھی تشہیری مواد پرنٹ کیا جائے گا اس پر اس کی تعداد اور پریس کا نام لکھنا لازمی رہے گا اسی طرح کیے گئے کاموں سے متعلق معلومات بھی جلہ انتظامیہ کے الیکشن ڈیپارٹمنٹ کو دینا ضروری ہوگا یہ ہدایت پریس مالکان کو میٹنگ میں دی گئی گزشتہ سات مہ بعد سٹی بس سرویس دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے پانچ نومبر سے دہی مقامات کے لیے بھی سٹی بس سرویس دی جا رہی ہے جسے شہریان میں خوشی کا ماحول ہے اور وہ سٹی بس کے ذریعے ہی سفر کرنے کو ترجیح دینے لگے ہیں ناظرین نئے جوش اور نئے عظم کے ساتھ ای ایم سی انتظامیہ نے پانچ نومبر سے سٹی بس سرویس دوبارہ سے بحال کر دی شہریان کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے اپنی سرویس میں اضافہ کیا ہے نئے رورز بھی شامل کیے گئے ہیں جس کے بعد اب شہریان اس پر حدود سے متصل دہی مقامات تک سٹی بس میں سفر کر سکتے ہیں یہی نہیں متعلقہ انتظامیہ نے آمدنی میں اضافہ اور شہریان کی سہولت کے لیے شادی بہا کی تقریبات تعلیمی سیر سنتی سیر مذہبی مقامات کی سیر اور دیگر یاتراؤں کے لیے بھی سٹی بس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساٹھ روپیے میں شہریان سٹی بس کے ذریعے دن تمام کسی بھی مقام پر آ جا سکتے ہیں یہ اسکیم بھی متعلقہ انتظامیہ نے شروع کی ہے دوسری ایک اور اسکیم کے تحت پانچ دن کے سفر کرائے میں سات دن بیس دن کے کرائے میں تیس دن اور ساٹھ دن کے کرائے میں نووت دن تک سٹی بس میں سفر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سٹی بس کے ٹائم ٹیبل اور دیگر معلومات کے لیے موبائل ایپ سمارٹ کارٹ ای ٹکیٹنگ بس ٹریکنگ ایپ بھی لانچ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب سٹی بس کا سفر سستا اور آسان ہو گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے نئی اسکیمات کے ساتھ سٹی بس سرویس شروع کرنے پر شہریان انتظامیہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور وہ سٹی بس میں سفر کرنے کو ترجیح دینے لگے ہیں تعلقہ پیٹھن کی ٹاگلی گرام پنچائد کے نائد سرپنچ پردے پر شیو سیرہ کے کڑو بار سوسیت بلا مخابلہ منتقب خرار پیئے گئے سابق سرپنچ سنجیونی سولاٹے کے اپنے عہدے سے مستحفی ہو جانے کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا تھا لہٰذا نائب سرپنچ عہدے کے لیے جمعہ کے روز الیکشن مناخت کیا گیا مگر متعینہ میاد میں کوئی اور نومینیشن فارم داخل نہ کیے جانے کے سبب الیکشن افسران نے شیو سینا کے امیدوار کڑو بار سوسے کو بلا مخابلہ منتقب خرار دیا الیکشن کی کاروائی تلاتھی رمیش پھنٹانگڑے سرکل آفیسر تھوٹے اور گرام سے وقت سہاس کھاٹک کی موجودگی میں مکمل کی گئی واضح رہے کہ ٹاکلی گروپ گرم پنچائیت پر بی جے پی کا خفضہ ہے جس کی وجہ سے نائب سرپنچ عہدے کے لیے انتخابات پر سب ہی کی نظر مرکوز تھی مگر وقت مخررہ پر اپوزیشن کی جانب سے امیدواری فارم داخل نہ کیے جانے کے سبب شیو سینہ کے لیے کامیابی آسان ہو گئی اور کڑو بار سوسے بلا مخابلہ نائب سرپنچ خرار دیئے گئے شیو سینہ کے خائد وی جے گورے کی حکمت عملی نے بی جے پی کو زوردار جھٹکا دیا شیو سینہ امیدوار کی اس کامیابی پر ریاستی وزیر سندیپان بھوم ریپاٹل شیو سینہ کے نائب زلہ صدر وینود بوملے کاربھاری بھجبل سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے کڑو با سوسے کو مبارک بات پیش کی ہتھیاروں کی غیر خانومی طریقے سے خرید و فروف کرنے والے تین ملزمین کو پولیس کمیشنوریٹ کے اسپیشل اسکورڈ نے جال بچھا کر گرفتار کر لیا جن کے خبزے سے دو پسٹول کچھ زندہ کارٹوس دو ٹو بیلر گاڑیاں اور تین موبائل سمیت تین لاکھ روپی مالیت کا سامان ضبط کیا گیا ہے ناظرین گزشتہ دنوں شہر میں پسٹول کے آزادانہ استعمال کے دو واقعات ایک کے بعد ایک رونوما ہو چکے ہیں جس سے نہ صرف شہریان میں دہشت پھیلی ہوئی ہے بلکہ پولیس محکمہ بھی سکتے میں ہیں ان معاملات کو پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھیل گپتا نے سنجیدگی سے لیا اور پولیس افسران کی جم کر کھچائی کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ آخر شہر میں غیر خانونی ہتھیار کہاں سے آتے ہیں جس پر پولیس محکمہ الٹ ہو گیا اور پولیس ملازمین حرکت میں آگئے اسی درمیان سنیچر کو پولیس کمیشنر ڈیٹ کے اسپیشل اسکارٹ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہنانگر علاقے میں ہتھیار فروخت کرنے آ رہے ہیں جس پر اسپیشل اسکارٹ کے اسسٹنٹ اسپیکٹر راہل روڑے اور ان کی ٹیم سادہ عباس محنانگر میں پھیل گئی اندھیرے میں شپ کر بیٹھے پولیس ملازمین نے دیکھا کہ ایک ٹوویلر پر دو افراد اور دوسری ٹویلر پر ایک شخص وہاں آ کر رکے ہیں تو انہیں وہاں دیکھتے ہی پولیس ملازمین ان کی طرف لپکے اور دو کو پکڑ لیا مگر تیس را شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا گریفتار شدہ اشخاص کی تلاصی لینے پر ان کے پاس سے ایک پسٹول موبائل فون اور کارتوس برامد ہوئے جو پولیس ملازمین نے ضبط کر لیے اور فرار ملزم کا پیچھا کر کے اسے بھی دھردہ بوشا اور اس کے خبزے سے بھی ایک پسٹول اور دو سندہ کارتوس برامد ہوئے جو پولیس ملازمین نے ضبط کر لیے گریفتار شدہ ملزمین کے نام ابھیجیت مدھوکر واگمارے بادو دگلوبہ کھلارے اور کپیل رمیش ملزمین کے خبزے سے دو پسٹول کارتوس ٹو ویلر گاڑیاں اور تین موبائل فون اس طرح سے تین لاکھ روپیہ مالیت کا سامان ضبط کیا گیا مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے ماسون فانڈیشن نامی فلاحی ادارے کی جانب سے آج پڑے گاؤں علاقے کے غریب اور ضرورتمند ساکینان میں گرم کپڑے اور دیگر ملووسات تقسیم کیے گئے ناظرین طوفانی برسات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب کڑاکے کی سردی پڑھنے لگی ہے امیر اور موشی طور پر مستحقم افراد تو بازار سے نئے گرم کپڑے خرید کر سردی سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں مگر ہمارے اطراف کئی غریب افراد ایسے بھی بستے ہیں جنہیں گرم کپڑے تو دور سادے ملووسات بھی مویسر نہیں آتے ایسے ہی ضرورتمند افراد کی مدد کے لیے آگے آتے ہوئے معصوم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے اپنے دوست احباب اور دیگر شہریان سے پرانے ملووسات اور گرم کپڑے جمع کیے اور انہیں لے جا کر ان غریب افراد میں تقسیم کیا جس پر ساکینان نے معصوم فاؤنڈیشن کی اور انگباد ٹیم اور ممبل ٹیم کا شکریہ ادا کیا واضح رہے کہ آکھت وارہ تانڈا بستی میں اب تک وارٹر فیلٹر پلانٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہاں کے ساکینان بورویل اور کوئوں کا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے رہے یا پھر دیگر مقامہ سے فیلٹرڈ وارٹر کے جار خرید کر لاتے رہے لہٰذا گاؤن والوں کو اس پریشانی میں دیکھتے ہوئے یہاں کے سرپنک نیانشور دودھارے نے علاقے میں وارٹر فیلٹر پلانٹ نصب کرنے کی تجویز انتظامیاں کو پیش کی اور حکومت سے کامیاب نمائندگی کرنے کے بعد یہ پروڈیکٹ منظور کر لیا گیا اور وہاں وارٹر فیلٹر پلانٹ نصب بھی کر دیا گیا جسے ایک سادہ سی تقریب میں عوام کے لیے منصوب کیا گیا اس موقع پر سرپنک نیانشور دودھارے نائب سرپنک رام ہری بوڑکے گرام سیوک چانگ دیو ویلاس مالو دے صدھاکر گولی ایکنات مالو دے ویجائکاڑے رمن لال پنجابی سوریش موٹھے بابن مالو دے نیتین سادیوے بالا کرشنہر نے سوریش خوسرے اور پپی راتھوڑ کے علاوہ گاؤں والے بڑی تعداد میں موجود تھے آخات وارہ میں وارٹر پلانٹ نصب کیے جانے کے بعد اب ساکینان کو سمارٹ کارٹ کے ذریعے پانچ روپیے میں ایک جار فیلٹرڈ وارٹر تستیاب ہو جائے گا جس پر گاؤں والوں نے اتمنہ انکہ اظہار کیا مینسیپل ایڈمسٹریٹر آسلی کمار پانڈے کی ہدایت پر شنکی گئی لف اور انگاباد نامی مہم میں حصہ لیتے ہوئے مہاراشتہ نونیرمان سینہ کے قدداران وورکرز نے شیونیری کالون سے گزر رہے نالے میں جمع شدہ کچھرہ ساف کیا واضح رہے کہ یکم نومبر سے دیوالی تہوار تک شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے ای ایم سی انتظامیہ کی جانب سے لف اور انگاباد نامی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت روزانہ مختلف مقامات پر صاف صفائی کی جا رہی ہے اور شہریان سے اس مہم میں شرکت کی اپیل بھی کی جا رہی ہے منسپل ایڈمسٹریٹر کی اپیل پر آج مہاراشتہ نونیرمان سینہ کی حددہ داران وورکرز امبیٹ کر نگر چوک پہنچے اور وہاں سے رینو کا ماتا مندر تک سرویس روڈ کے بازو پاروٹی گلڈس اسکول کے سامنے موجود نالے کی صفائی کی گئی اور بارش کے سبب وہاں اگائی جنگلی گھاز کو بھی ٹھکانے لگایا گیا یہ مہم گھنکشرا پروڈیکٹیف مندکیشور بھومبے وہ وارڈ آفیسر سویتہ سونونے کی رہنوائی میں سینہٹری انسپیکٹر سورج بھنداری کی مگرانی میں مکمل کی گئی اس مہم میں صفائی جوان ستیش پائی کرڑے رمیش شنگے منسے کے نائب شہر صدر گنیش سالوں کے اور نسبل صفائی ملازمین بھی شامل تھے سوشل ورکر حمدان چاوش کی کامیاب مسائی کے بعد کرارکورہ علاقے کے ساکینان کو بجلی کے ننگے تاروں سے نجات مل گئی جس پر ان لوگوں نے حمدان چاوش کا پرتفاع استقبال کیا ناظرین کرارکورہ علاقہ ایکس لمبستی ہے جہاں کے ساکینان کا تعلق بی پی ایل کیٹیگری سے ہے لہٰذا سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے افسران و ملازمین یہاں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں لاپروہی برتتے ہیں بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے بھی برتی جانے والی لاپروہی کے سبب علاقے کے ساکینان گزش تک کئی دینوں سے عجیب مصیبت سے دوچار تھے بجلی کے خمبوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو جانے کے سبب الیکٹرک وائر سروں پر چھولنے لگے تھے اور وہ لوگ حادثات کی عزت پر تھے بار بار والٹیج میں فلکچویشن ہو جانے کے سبب وہاں ڈالے گئے الیکٹرک وائر ٹوٹ جاتے تھے مگر ان پرانے تاروں کو ہٹا کر وہاں نئی وائرنگ کرنے کی بجائے متعلقہ انتظامیاں انہیں جوڑ جوڑ کر کام تھکا رہا تھا سوشل ورکر حمدان چاوش نے جب ساکینان کو پریشان دیکھا تو انہوں نے بجلی سپلائی کمپنی کے افسران سے کامیاب مسائی کرتے ہوئے وہاں نئے نو الیکٹرک پول نصب کروائے اور پرانی وائرنگ ہٹا کر وہاں کیبل ڈالوا دیئے جس پر ساکینان نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کے لوگوں جو میں کی عزت عبادی دی آپ جو مراستقبال کریں میں لوگوں کا خبکہ استقبال کے سیجن کے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم نے اللہ یہ لوگوں سے لیے گھر گھر گھرید کہ ہمیں کبھی بھی کام کروں گا اور آگے لوگا جلی گے میرے کچھ سے کوئی مطلب نے کچھ نے لوگای پولٹکس میں ایک نہیں ہے مہینے کچھ کوئی مطلب نہیں ہے میں آشتک ہے کوئی پالٹکس میں میں پچپار میں نہ رہ دہتا تھا میں کیا میں جنہکہ دن میں تھا وہ ٹائم کہ میں کوئی پخش میں نہیں گیا کوئی پالٹک میں نے گیا میں سامان کھوک بلکہ کام کرتا ہوں ہر پالتی میرے لیے کام کے واس تے جو کام کرنا موسیقا 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 کے سامنے سے بھی اسی طرح کی ایک واردات پیش آئی اور ٹو ویلر پر گزر رہی ایک خاتون کے کاندھے پر لٹکا ہوا پر اچھک کر روٹیرے فرار ہو گئے ابھی یہ دونوں ہی واقعات تازہ ہی تھے کہ والو جی میڈی سی علاقے کی ایک خاتون ٹیچر کے گلے سے پونے دو تولے وزن کا گنٹھنہار اچھکنے کی واردات پیش آئی ہے خاتون ٹیچر سونالی مہاجن چھے نومبر کی شام ساڑھے آٹھ بڑی خریب بجانگر کے سامنے سارا ورندہون ہاؤزنگ سوسائٹی میں اپنی بہن سے ملاقات کے لیے گئی تھی اور وہ اپنی دو سالہ بھانجی کو لے کر چہل خدمی کر رہی تھی کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ والی موٹسائیکل پر سوار تین شخص شیواجی چوک سے ادھر آئے اور اس خاتون کے گلے سے پونے دو تولے وزن کا سونے کا گھنٹھن ہاتھ شین کر فرار ہو گئے جس کی شکایت والو جی مائی ڈی سی پولیس ٹیشن میں درش کروائی گئی ہے ان وارداتوں کے سبب خواتین میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور شہریان پولیس انتظامیہ سے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار کی نظر ڈالتے ہیں آج کی سوٹیوں پر حج دوہزار اکیس کے لیے درخواست دہی کا عمل آج سے ہوا شروع بارہ دسمبر تک داخل کی جا سکتی ہے آن لائن درخواستے خواہش مندازمین اخراجات کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے رہے تیار کہا مولانا نصیم الدین مفتحی نے جشن اقبال کے تحت علماء اقبال اور خواتین کے عنوان سے شہر میں پروگرام منقد بڑی تعداد میں ہوئی خواتین شریک زابطہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے امیدواروں کا تشہیری بھی موات پرنٹ کیا جائے پرنٹنگ پریس کے ذمہ داران کو زلہ کلیکٹر سنیل چوہان کی ہدایت اور پولیس کمیشنریٹ کے سپیشل اسکارٹ کی بڑی کاروائی اسلحہ کا غیر خانونی کاروبار کرنے والے تین افراد گریفتار کے ازدرچ تحقیقات جاری اسی کے ساتھ امسین اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیدید آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ